اسلام علیکم پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسدریم خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی صاحب پاکستان میں سینٹ کے انتخابات ہونے کو جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی تیاریاں ہمارے سامنے ہیں پنجاب صوبے سے تمام امیدوار پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان مسلم لیگ کاف اور حکومت وقت کی جو مرکزی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف ان کے تمام امیدوار بلا مقابلہ سینٹ کے نشستوں پر منتخب ہو گئے ہیں اب اس پر یہی دیکھنا ہوگا کہ حکومت وقت کا بیانیا کہ یہ تمام نشستیں برائے فروخت ہیں کیا پنجاب کے انڈسپیوٹڈ انتخابات کے بعد اتنا ہی یہ پختہ نیریٹیو ہے کہ نہیں ساتھ میں عدالت عزمہ نے اپنا فیصلہ اب محفوظ کر لیا ہے سینٹ کے انتخابات میں سیکرٹ بیلٹ کے خوالے سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی یہی کہنا تھا کہ 28 فروری سے پہلے آپ اپنے فیصلے کا اعلان کر دیں تاکہ اس کے مطابق الیکشن کمیشن بھی اپنی تیاریاں کر سکے اس سب پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے حقوق کے خصوصی معاونے اطلاعات وزیر آزم کے خصوصی معاونے اطلاعات روف حسن صاحب ہیں بہت بہت شکریہ روف صاحب شومش شامل ہونے کا اپنا بیتاشا قیمتی وقت ہمیں دینے کا سب سے پہلے سر اگر آپ یہی اگر ہم اس پر آ جائیں پنجاب کے جو انڈسپیوٹڈ الیکشن ہوئے ہیں جو فائنل پولنگ ڈیٹ ہے وہ آگے ہے لیکن جب یہ بلا مقابلہ ہوا ہے انکنٹیسٹڈ ہوا ہے تو جب پی ٹی آئی کہتی ہے سر کہ یہاں نشستیں خریدی جاتی ہیں بیچی جاتی ہیں کیا اس بیانیے میں کچھ نہ کچھ کمزوری آئی ہے کس طرح دیکھتے ہیں رو صاحب دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کہ آپ کنسیڈر کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات قومی اسیمبلی کے انتخابات سے مختلف اس طرح سے ہوتے ہیں کہ قومی اسیمبلی میں تو آپ کنسٹیٹونسی پولیٹکس کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ لوگوں کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں اور جو زیادہ ووٹ لیتا ہے وہ کامیاب قرار دیا جاتا ہے لیکن سینٹ کے انتخابات آن ڈی ایڈر ہینڈ جو ہیں وہ ایک پوشنیٹ اپریزنٹیشن کی بنیاد کے اوپر کیا جاتے ہیں کہ جس پولیٹیکل پارکی کے جتنے پروبنچل اسیمبلی میں ان کے ممبر ہیں یا نیشنل اسیمبلی میں ممبر ہیں دیپائنڈنگ آن کے کس صوبے یا فیٹل ٹیپٹل ٹیرٹری سے یہ انتخابات ہو رہے ہیں تو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اس پارٹی کو اتنے کی سیٹیں سینٹ میں ملیں گی تو اس میں لوگوں کے ووٹس کا تعلق نہیں ہوتا کیونکہ سینٹ اپ پاکستان جو ہے وہ فیگریشن پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہے سو آپ کا یہ کہنا ایک پیجی اس پنجاب کے بہونے والے تخابات سے حکومتی جو کنٹنشن ہے اس کو کوٹنٹ پڑا تو میں اس کو اس طریقے سے نہیں مانوں گا کہ یہ جو کرپشن ہے یہ چھوٹے سروبوں میں کم آبادیوارے سروبوں میں زیادہ آسانی سے کی جا سکتی ہے آپ دیکھیں بلوچستان میں ایک سیٹ لینے کے لیے آپ کو جو نمبر اف ووٹس چاہیے وہ بہت کم ہے وان سکس ار وان سیونتھ ہے ایسٹم پر پنجاب سو پنجاب میں اگر وہ آپ ایک سیٹ لینا چاہتے ہیں تو اس میں ارباہ ارباہ روپے آپ کو لگانے پڑیں گے جبکہ بلوچستان اور کے پی میں چھوٹے سوپوں میں اس کے بہت کم وان ٹین پاسبی قیمت کیوں پر آپ کا یہ کام ہو جائے گا سو پنجاب میں نہ ہونا جو ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے دوسری بات ہے کہ اور یہی حکومتی پارٹی کہتی رہی ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کس کے کتنی کتنی سیٹس ہیں سینٹ میں وہ سیٹیں نہیں لیجئے اور ختم کر دیجئے اوپن بالٹنگ کا طریقہ کیا ہے اوپن بالٹنگ کے پیچھے اوبجیکٹر کیا ہے وہ یہی تو ہے کہ جن لوگوں نے ہاں وہ لوگ جو چند لوگ جو کہ جنوری اپنے ضمیر کے مطابق نہیں کسی ایک اپنی پارٹی کے شخص کو بوٹ دینا چاہ رہے تو ان کو بھی پوری ازادی ہوگی کہ جی وہ جس کو چاہیں دیں اور وہ پارٹی میں پارٹی سے نکالے جانے کا بھی کوئی ڈر اور کوئی خوف ان کو نہیں ہوگا لیکن کم از کم پتا تو چل جائے گا نا کہ کیا ہے تو پجاب میں کرپشن کرنا سینٹی سیٹوں کے لیے میرا خیال ہے کہ دس سے پندرہ گناہ سے زیادہ آتی ہے اس لیے وہاں ان سوبوں میں ان سوبوں میں زیادہ آہ ایکسٹنسٹی ہوتا رہا ہے اور اب بھی خوف ہے کہ یہ ہوگا کیونکہ میں آپ کو صرف ایک سٹیٹمنٹ جو ہے فارمر پیزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی دیتا ہوں اور انہوں نے جب آزی یوسف نظر گلانی کو یہاں آہ آہ ساماباد سے اپنا کینڈیٹ بلکہ پی ڈی ایم کا وہ یوریفائیڈ کینڈیٹ ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آہ کہ الیکس ہوں گے اور جس پن ان کا الیکشن ہوتا ہے وہ آہ امران خان صاحب کی جو زوال کا آگاز ہو جائے گا تو یہ مجھے بتائیں کہ کس بیسس کے اوپر وہ آہ ایسف نظر گلانی صاحب اور میں ذرا میں شرازی صاحب کبھی سوال شامل کرنا چاہوں گا لیکن کیونکہ آپ نے ذکر کیا ان کا ایسف گلانی صاحب کا سر ابھی گورنر سن صاحب ہے گورنر سن زبیر صاحب کا کہنا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب جو کہ اسلام آباد سے پاکستان طریقہ انصاف نے ان کو اسلام آباد کی نشے سے فیلڈ کیا کیا ہے ان کے وہ روٹس نہیں ہیں اور جس طرح کچھ کے ٹیکر وزراء آزم کے متعلق تنقید ہوا کرتی تھی کہ جب وزارت آپ کو مل جائے تو تب ہی آپ پاکستان میں آتے ہیں اور جب فلیگ کار ہو تو تب ہی آپ پاکستان آتے ہیں اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں تو ان کے وہ روٹس نہیں ہیں پاکستان کی لوگوں کے ساتھ جبکہ یوسف رزق رضا گلانی صاحب سابق وزیر آزم ملتان سے تنی دیر سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں بلکہ میرے خیال سے پچاسی کی حکومت میں ہی وہ آ گئے تھے ان کے سیاسی روٹس ہیں اور پی ٹی آئی کو شاید بہتر امیدوار کھڑا کرنا چاہیے تھا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں روو صاحب نہیں میں اس میں بالکل بلیب نہیں کرتا کہ جو میں نے پہلے آپ کو سٹیکمنٹ دیتی نا وہ میں اسی پر ہی قائم رہتا ہوں کیونکہ یہاں سے یوسف رضا گلانی صاحب کی جیتنے کے صرف ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ ہے مال لگانا جس کے ذرداری صاحب ماہر ہیں وہ لگائیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس انفرمیشن ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں یہ بات دوسری بات یہ کہ جی ان کی روٹس نہیں ہیں تو یہ چیزیں تو مطلب all over people's party کے کچھ candidates ٹوپر بھی اپلائے کرتا ہے میرا حال باقی political parties ٹوپر بھی اپلائے کرتا ہے تو اس کی روٹس تو اگر آپ اگر روٹس کی basis ٹوپر ان کو ووٹ نہیں جال جائیں گے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں in the sense کہ جن لوگوں جو فیل کرتے ہیں کہ ان کی روٹس نہیں ہیں یا وہ party کے پرانے چہریں لیں گے تو وہ پھر کھل کے اقساملے آ جائیں گے that's all so party کو اپنے جو اس سے ایک اور بھی فائدہ ہوگا جو میں کہتا ہوں کہ party کو اپنے انداز میں correction لانے کی بھی you know last رکھیں گے over a period of time اور یہ ہوتا رہتا ہے party کے اندر you know correction کا عمل جو ہے بجاری رہتا ہے کہ ہمارے جو processions ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو سکیں so میں اس contention سے ساتھ بالکل اگرے گی دیکھیں یوسف رضا گرانی صاحب is a canted character یوسف رضا صدانی صاحب جو ہے پاکستان کی سپریم کوٹ سے سجا جا سجا یافتہ مجرم ہے ان کو پرمیسٹرشپ کو آفس چھوڑنا پڑا تھا پھر توشہ خانہ کے آپ باتیں پھوئی کہنے ہوئے یہ مطلب کس credibility کی بات کر رہے ہیں زبیر صاحب لیکن لیکن راہو صاحب ان کے ان کے candidature کو تو اپروو کیا ہے election commission نے گویا کہ ان کو پر جو اعتراضات تھے وہ تو براد ہو گئے اب اگر ہم یہ تصور کر رہے ہیں خوڑی دیر کے لیے کہ شاید لیکن ان کا character جو ہے وہ rehabilitate نہیں ہوا یقیناً لیکن اگر اگر election تو بہرحال وہ لڑ رہے ہیں ان کے جرائم جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں انہوں نے جرائم کمیٹ کیے تھے جن کی صدا ان کو ملی ہوئی ہے صحیح درست لیکن وہ میرا خیال میں آئلی پانچ برس کے لیے تھی کہ جو مکمل ہو گئی اور یہ وجہ ہے کہ وہ دو آزار اٹھارہ کے election بھی لڑے ہیں لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو خچہ ظاہر کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے اور آپ بھی فرما رہے ہیں کہ زرداری صاحب بڑے ماہر ہیں اس طرح ووٹوں کی خریداری میں تو اگر حفیظ شیخ صاحب یہ election ہار جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کو تحقیقات کرے گی کہ وہ کون سے اناصر وہ کون سے ان کے ایمین ایز ہیں جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی ہیں اور پھر ہم امید رکھیں کہ جس طرح ماضی میں خان صاحب نے بیس ایم پی ایز کو پارٹی سے نکالا گا تو اس طرح ان ایمین ایز کے خلاف بھی کاروائی ہوگی دیکھئے ہم ہماری وہ پارٹی ہے جس نے مثال قائم کی ہے اس پرزنے جو آپ نے خود ریفر کیا ہے کہ اس لوگوں کو ہم نے نکالا تھا اس کے بعد ابھی ہمارا ایک سٹنگ منسٹر ہے اس کو ہم نے جب ویڈیو سامنے آئی تو ہم نے اس سے ریڈیٹیشن دیا ابھی نوشیرہ میں جو سامنے آیا ہے ہمارے سامنے اس کی جیسیس ٹوپر ہم نے ایک اور اپنے منسٹر سے ریڈیٹیشن دیا ہے پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے جس نے کہ پاکستان میں کانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبیلیٹی کی مثال قائم کی ہے سینٹ کے الیکشن جب ہوئے تھا سینٹ چیئرمن کو ڈیسٹی کرنے کا جب الیکشن ہوا تھا تو اس الیکشن سے پہلے تری سٹھ بندے ایک لائن میں حاضر ہوئے تھے ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے اور جب الیکشن ہوا تو اس کے بعد وہ پارٹی سیون رہ گئے تھے میرے بھائی کیا باقی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے ان ویریانٹ میمبرز کے خلاف ایک بھی ایکشن تھا نا صرف یہ کہ انہوں نے ایکشن نہیں لیا بلکہ یہ ایسے غلط لوگوں کو اپنی پارٹی میں پالتے ہیں نرچر کرتے ہیں اسی بات پر روح صاحب جو ویڈیوز آئی ہیں اور آپ نے انکوائری کا بھی اعلان کیا ہے کہ جو دوزار اٹھارہ کے سینٹ کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے قانون ساز اگر ویڈیو میں آئے ہوں یا اس طرح کے خرید و فروخت میں ملوث ہوں تو سینٹ پی ٹی آئی کی قیادت کے پاس تھی تو اب دوزار اکیس میں انکوائریز ہو رہی ہیں اور ان پر کام کیا جا رہا ہے سیرے سے پہلے کچھ ہونا نہیں چاہیے تھا یا اب کچھ ہوگا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد بیس لوگ ہم نے فوری طور کے اوپر نکال دیئے تھے اصد صاحب آپ یہ نہ بھولیے ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہم نہیں وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے کہ جو ہمیں پتا چلا کہ ہمارے کچھ لوگوں نے غلط کام کیا ہے تو ہم نے ان کو اپنی پارٹی سے نکال دیا جو لاؤ منسٹر صاحب تھے سن لیجے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا سینٹ الیکشن چیئرمن کی ڈی سیکنگ کے وقت جب یہ کام ناکام ہوئے ہیں تو کیا یہی کام کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے کیا اپنے ممبرز کے خلاف جنہوں نے ان کو دھوکہ دیا جنہوں نے لائن حاضر ہونے کے باوجود ان کے خلاف وڈ دیا آپ کمپیر تو کرے نا پی ٹی آئی کانسٹر کرتی ہے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کانسٹر کرتی ہے ہم تو یہ جو چینج ہم لانا چاہ رہے ہیں اوپن ڈائلٹنگ سے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں کومنٹ حل چاہتے ہیں تاکہ یہ پرابلم ہو ہی نا سب کو پتہ ہے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کی کتنی سیٹیں سینٹ میں آنی ہیں وہ لیں اور کام چلائیں آگے جمہوریت کو آگے لے کے چلیں ٹھیک کیوں چاہتے ہیں کہ جی ان کے پاس اچھا بلکل آخر میں بلکل آخر میں روو صاحب سنس وی ہیو جو اس کا متبادل ہے جو جس کا رضا روانی صاحب ذکر کرتے ہیں اور دیگر سیاسی جماعتیں ذکر کرتی ہیں کہ منتخب نمائندے کی اپنی خودمختاری ہونی چاہیے اور اگر آپ آرٹیکل تریسٹ اے جیسی ہی ایک اور ترمیم لے آئیں گے آئین کے ذریعے یا اس صدارتی آرڈننس کے ذریعے تو جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہے وہ پارٹی کے سربراہ کے بلکل ہی ماتہت ہو جائے گا تو بیک بینچر کلچر ویسمنسٹر پارلمانی کلچر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں روو صاحب دیکھیں جی یہی رضا ربانی صاحب آرکیٹیکٹس ہیں چارٹر آف ڈیموکرسی کے چاہ بات کرتے ہیں یہ لوگ رضا ربانی نے چارٹر آف ڈیموکرسی کے پوائنٹ ٹوئنٹی ٹری کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کیجئے اس سے میرا سوال یہ اگر اس میں کیرکٹر ہے تو جواب دے کیا ہے آرڈکل نمبر ٹوئنٹی ٹی چارٹر آف ڈیموکرسی کا اوپن بیرٹنگ سے ہوگا الیکسپینٹی الیکشن آج یہ یہاں بورل لیکچر دیتے ہیں لوگوں کو دیکھئے یہ ان کی شفٹنگ پرائیورٹیز ہوتی ہیں یہ ان کا جو اپنا انٹریسٹ ہے اس کے ساتھ ڈیریکٹیز لنکڈ ہیں ان کا کوئی تبدار نہیں ہے ان کا کوئی ٹھیک ٹھیک سر ان ٹرمز او اٹانومی سر آپ اٹانومی پہ بھی آ رہے تھے ٹھیک یہ اٹانومی ان کو بہت ہے اس وقت جو سٹکچر ہے ہمارا اس پہ بہت اخاث کر ہماری پلیٹیکل پارٹی ٹی ٹی آئی میں ان کو بہت اٹانومی ہے ہمارے اندر جو وی آ را ہائیلی دیموکرائٹک پارٹی ان کو ہر چیز کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور بسا اوقات موقع دیا جاتا ہے ہم اپنی کریکشن بھی کرتے رہتے ہیں ہم نے اپنے لوگوں کو پارٹی سے نکالا ہے ہم اگر ہمارے سامنے کوئی سکینڈل آتا ہے تو ہم اس کو اس کے منطقی انجام تک لے کے جاتے ہیں رانہ مشہود کا آپ کو سکینڈل یاد ہے اسے صاحب آپ مجھے بتائیے کیا تھا وہ وہ بندہ کیمرے کے اوپر رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تھا اس وقت کی پی ایم ایل اینڈ کی حکومت کے اوپر پریشن بھی تھا جی کہ اس کو پارٹی سے نکالا لیکن نہیں کیونکہ یہ گھنڈے اور بدماش پالتے ہیں پارٹی کے اندر دیڈ is the difference between these پارٹی and ٹی ٹی آئی اچھا عروف صاحب یہ بتائیے اگرچہ اب سپریم کورٹ میں معاملہ ہے لیکن اب ان کی جو رائے ہے وہ ریزرو ہو گئی ہے تو لگتا ہے یہ ہے کہ کوئی ججمنٹ تو نہیں ہے ایک اپینین ہی ہوگی عدالت کی جانب سے جو کہ بہرحال پارنیمان کو پر بائنڈنگ نہیں اس کو ماننا اور قانون سازی کے بغیر لگتا نہیں ہے کہ معاملہ حل ہو پائے گا تو یہ ایکشن جیسے چیسے بھی ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی اس طرح کوئی اس میں کلیریٹی نہیں آتی تو آپ کو لگتا ہے کہ تین مارس کے بعد بھی پی ٹی آئی دیگر جماعتوں کو انگیج کرے گی اور فیوچر میں اس حوالے سے کوئی آئین کے اندر ترمیم لانے کے لئے کوئی بھرپور کوشش جاری رہ گئے گی یا یہ تین مارچ تک کی ہے اور اس کے بعد اس ایورٹ کو چھوڑ دیا جائے گا ہم نے درچنوں دفعہ تمام اپوزیشن کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ بیٹ کے بات کریں اور ان میں الیکٹورل جو ریفارمز ہیں وہ بھی ٹیبل کی اوپر تھی لیکن انفورچنیٹلی اپوزیشن جماعت کیا اور خاص کا پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی کے ایک چارٹر میں صرف ایک چیز جو ہے وہ پیراماؤنٹ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر چیز کے اوپر کوپریٹ کریں یا آپ ہمیں این آر او دیں لیکن بھائی این آر او نہیں دلے گا ہر چیز جو ہے وہ ڈسکس کے لئے ہم نے آفر کیے ہم کرتے رہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے سسٹمز بہتر ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ہر الیکشن کو اوپر پرویٹ نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز منیمم کنسنسز کے ساتھ آگے بڑھیں ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز آپ نے اپنے ایجنڈرز کو پوموٹ دینے کے لیے ان کو کمپیٹ فریڈم ملے ہم یہ سمام باتیں چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے اکاؤنٹابلیٹی کا جو میکنزم ہے اور اکاؤنٹابلیٹی کے جو ادارے ہیں اس کو سیکریفائز کرنے کے لیے ہماری پارٹی چیار نہیں ہے یہ وہ بیسک ہم میں اور ان میں جو کانسٹ ہے وہ یہ ہے اور کوئی نہیں ہے درست خصوصی معاونے اطلاعات روف حسن صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں شامل ہونے کا ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا اسی پر وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد بات کریں گے ڈسکا کے انتخاب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا انتخابات پھر ہوں گے اسی حلقے میں رہے گا ہمارے ساتھ بلکم بیک ٹو دور آئے کس کو نہیں آ دوزار تیرہ کے انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی پوائنٹ یہی ہوا کرتا تھا چار حلقوں کو کھولیں بھرپور دھانگلی ہوئی ہے اور جب تک انتخابی اصلاحات نہیں ہوں گے تو جمہوری نظام کے ستون اتنے ہی کمزور رہیں گے لیکن افسوس یہ کہنا ہوتا ہے کہ اینے پچھتر کا انتخاب کا کلہ دم قرار ملنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی بھرپور ناکامی ہے اور اس پہ شاید کوئی دو رائے نہیں کہ جب ایک آزاد ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسا کہتا ہے کہ آپ کو بیس پولنگ سٹیشن کی جگہ جو کہ حکومت وقت کا کہنا تھا کہ بیس پولنگ سٹیشن کو بیس پولنگ سٹیشن کو ری اوپن کریں گے اس کی جگہ کلہ دم قرار دینا نل ان وائڈ قرار دینا پاکستان مسلم لیگ نواز کے بیانیے کیلئے ایک بہت سگنفیکنٹ قدم ہے شرازی صاحب کس طرح دیکھتے ہیں سب بلکل جاکینی طور پہ یہ بڑا آن پریسیڈنڈڈ تو ہے کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کا اس طرح چیزوں کو سیریسلی دیکھنا اور پھر اتنا جلدی اس کو ایڈریس کرنا میرا خال میں اس کی نظیر پاکستان میں ہرگز نہیں ملتی شرازی صاحب آپ کو میں سرہ انٹرپ کر رہوں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر انماء ملک احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ ملک صاحب شومش شامل ہونے کا یہ بتائے گا جناب کے جو پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جی اس میں بھی ہم نے اس کو چیلنج کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا ہے اور آپ پیکن چوز نہیں کر سکتے کہ خیبر پختون خواہ کے نتائج آپ کو منظور ہوں اور ڈسکا کے نہیں کس طرح دیکھتے ہیں سب جی اسد بہت شکریہ آپ کا اپنے موقع دیا بات کرنے کا دیکھیں جب ہی شراری صاحب بات کر رہے تھے یہ حقیقت ہے کہ الیکشن کمیشن کا اتنا سفٹلی کسی معاملے کو ایڈریس کرنا یہ نہیں کہ یہ مجھے سوٹ کر رہے اور میں اس بنیاد پر یہ بات کروں الیکشن اس لئے پرسپشن کہ یہ آپ ایک ایک عمومی ایک ایسا کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیتے ہیں جس میں الیکشنز ہوں جس میں لگے کہ یہ فیر ان فری ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہے پری الیکشن پوسٹ الیکشن پولنگ ڈے کے دن پہ ایک فیرنس آف ٹنگز نظر آ رہی ہو اور جب اگر آپ کو نظر یہ آ رہا ہو کہ وہاں پہ ایک سٹیٹ کی جو پولیس کی اور انتظامیہ کی ایک بدترین مداخلت اور اس کی اتنے ویزیبل ٹریسز ہوں اور وہ جو ویڈیوز لیک ہو رہی ہوں وہ بڑی خود ایک سیلف ایویڈنٹری پوری ایک پوسیڈنگز بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے اس الیکشن کو ایک طرف ٹلٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہاں پہ یونی فارم ڈوک کیا کر رہے ہیں اور وہاں پہ گلیوں بزاروں کے اندر پلین رائیڈر بائیکرز ہیں وہ میریل فائرنگ کر رہے ہیں انڈسکرمنٹی فائرنگ کر رہے ہیں اور وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہو تو پھر ایسا الیکشن کون پسلیم کرے گا یہ تو غالباں کوئی اس طرح کی صورتحال لگ رہی تھی کہ جیسے کل ٹرائبل ایک لڑائی چل رہی ہے وہاں پہ کوئی قبائلی لڑائی چل رہی ہے وہاں پہ اس طرح کا تو کبھی یہ ایک ریاست کے اندر جہاں پہ الیکشن کے نتیجے میں حکومتیں قائم ہوتی ہوں تو پھر اس میں الیکشن کمیشن کی اپنی ساکھ کے اوپر سوال تھا کہ الیکشن کمیشن نے کس کا جس کا اتنا ویزبل سارا دن کیمرے کی ہاتھ میں دکھایا آپ کے سارے ٹی وی کیمراز اس دن جو ریپورٹ کرتے رہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس میں کوئی ڈھکی ٹھکی بات نہیں تھی اور اگر الیکشن کی یہ شکل ہے تو یہ انتخائی ناقابل قبول شکل ہے ملک صاحب اگر ہم دیکھیں تو پرائیمیریلی جو وہاں پہ آپ کی کینجی ڈیٹ ہیں وہ بھی جو خاتون ہیں وہ تو لگ رہا تھا کہ باقی تو حلقے میں پولنگ کے پروسس سے مطمئن تھی بٹ بیس پولنگ سٹیشنز تھے جن کے اوپر ان کو خیال تھا کہ شاید وہاں پہ چیزوں کو دوبارہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد پارٹی نے ادروائز فیصلہ کیا کہ پارٹی نے کہا کہ نہیں پورے حلقے میں دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے اور دوسرا اس سارے عمل سے یہ کیسے اسٹیبلش ہم کر لیں آپ تو قانون کے تعلیل بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کی بطور جماعت اس ساری دھاندلی کے اندر ملوث ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی فیصلہ آیا ہے اس میں بھی بنیادی طور پہ انتظامیہ کو پنش کیا گیا ہے گویا کہ وہاں پہ کہا گیا ہے کہ انتظامیہ کا کام تھا کنڈیوسیو انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا میک شور کرنا اس میں ناکامی ہوئی ہے تو یہ جو ایک نیرٹیف بنایا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے کہ شاید ایک منظم دھاندلی کے ذریعے اور سیلیکشن کو چھوڑانے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ درست ہے یہ بات شیئے صاحب دیکھیں اس میں جی آپ نے سن پا رہے ہیں جی بالکل سن پا رہا ہے مالک صاحب جی دیکھیں شیئے صاحب اس میں بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک تو میں آپ کے بڑی جو ون ٹو ٹری بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں گورنمنٹ تو پی ٹی آئی کی ہے اور اگر وہاں پہ یہ فیلیر ہوتا ہے ایڈنسٹریشن کا تو وہ اس کا بلیمش جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پر آئے گا تو اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے دیکھیں یہ جو پری پول دھاندلی ہوتی ہے پری پول دھاندلی میں آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس یہ یہ کمپلینٹ ہے یا نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن اپنے طور پر یہ دیکھ سکتی ہے کہ وہاں پہ پولیس فورس پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ملوث تھی یا نہیں تھی انتظامیہ جو تھی ڈسٹک ایڈنسٹریشن جو تھی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ملوث تھی کہ نہیں تھی اور اگر یہ ہینڈ ان ہینڈ پی ٹی آئیز پولیٹیکل فورس وہاں پہ کام کر رہے ہوں تو یہ چیز تو پھر الیکشن کمیشن کے لیے ایک بھائی سے تشویش بات ہوگی اسی بنیاد پر ارپیو اور جو وہاں کے کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی ایس پیز چار اور تقریباً نو کے قریب ایس ایچوز یہ سارے انہوں نے موطل کی ہیں سسپینڈ کی ہیں اور یہاں تک بھی کہا ہے کہ ان کو ان فیوچر بھی کوئی الیکشن جوٹی نہیں دی جائے گی اچھا ایک تو یہ اس کے پہلی پری پول کی صورت میں تو یہ آگی اچھا پولنگ کے دن پہ اگر ایک ایسی صورت نظر آئے کہ پولنگ سٹیشن کا گیٹ لوک ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گیٹ کے باہر کھڑے ہیں اور جہاں ٹرائنگ تو پوش دیروین کہ وہ ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے اندر جائیں اور چار سے چھ گھنٹے تک وہاں پہ پولنگ باندھ رہے اور نورملی جہاں پہ ووٹنگ کی ریشیو چالیس ہزار کے قریب ایک شہر میں آتی ہے یہ تیس ہزار کے قریب آتی ہے اور وہاں پہ صرف چھ ہزار ہو سکیوں اور وہ پری ڈومیننٹلی ایک پولٹیکل پارٹی کلین کر رہی ہو کہ یہ ہمارا سٹرانگ ووٹنگ ایریہ تھا جہاں پر ووٹ پورن نہیں کرنے لیا گیا تو اس طرح کے انوائرمنٹ میں جہاں پر پولیس کی ہائی ہینڈڈنس ہو اور پولیس الیکشن پروسس کو ہیمپر کر رہی ہو تو پھر اس میں الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ میری پارٹی کے موقف سے یا میری اپوزنگ پارٹی کے موقف سے بالاتر ہو کے ہونا سہی ہے جیسے شرازی صاحب نے ذکر کیا آپ کا ایک لیگل بیک گراؤنڈ ہے اور بحیثیت ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیو بھی اگر آپ سے یہ سوال کریں اس کا حل کی اثر آپ کی جماعت جب تھی تو مختلف انتخابی قوانین کو کنسولیڈیٹ کیا جس کا نتیجہ الیکشن ایک دوہزار سترہ تھا لیکن اگر اس تمام لیجسلیٹف ریفارم کے ہوتے دھاندلی ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان انتخابات کو کلہ دم قرار دے سکتا ہے تو اس میں اب لاحے عمل کیا تیہ کرنا چاہیے کہ اب اگر پاکستان کی جمہوری روایتوں کو مستقم ہونا ہے کہ دھاندلی کا سلسلہ ختم کیا جائے سوئے ایک انتہائی طاقتور الیکشن کمیشن اور کچھ زیادہ اس پر سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ایسا الیکشن کمیشن جو کہ جس جگہ پر الیکشن ہو رہا ہو وہاں پر ہر قسم کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہر قسم کے ڈیولیپمنٹ ورک ہر قسم کی جو گورنمنٹ کی اتھارٹی ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن کو تفریز ہو اس پولنگ کے وقت کی جو کہ جس حلقے میں ہو رہا ہو وہ الیکشن کمیشن جو لوگوں کو سزا دے سکے اس کو آمز فری یعنی اصلے کے بغیر دسٹرک ڈیکلیئر کر سکتا ہو میں صرف بائی الیکشن کی بات نہیں کر رہا میں جن الیکشن کی بات کر رہا ہوں قوانین تو اصلاح آپ خود بھی جانتے ہیں بات کہ جو اروپا تھا وہ بھی کوئی بیڈ لاؤ تو نہیں تھا اس نے ہمارے کافی سارے الیکشن نائنٹین سیونٹی سکس آنورڈ دوزار سترہ تک کروائے اس میں جو الیکشن کی جب پیٹیشن سپریم کورٹ نے سنی تھی جس میں جو irregularities کی بات کی تھی جو چپر نکات تھے وہ تو اڈریس ہوئے لیکن وہ چپر نکات بنیادی طور پہ آئین کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا جھول چھوڑ کے گئے کہ دوزار سترہ کی جو الیکشن ایکٹ ہے اس کو آپ ایک بڑا کچھ جامعہ ڈاکومنٹ کے طور پہ میں تو within the party بھی یہ بات کہا چکا ہوں اس پر ایک مزید electoral reforms جو کہ comprehensive electoral reforms ہوں جو political parties willingly election commission ملک صاحب قطع قلامی معاف ساتھ میں ایک جڑا سوال یہ ضرور کروں گا کہ دس برس تک آپ کی جماعت اس صوبے میں اقتدار میں رہیے سر اور آج وہاں کی بیروکریسی کے اوپر بڑے شنگین سوالات اٹھ رہے ہیں تو آپ نے پچھلے دس برسوں میں اس طرح کی بیروکریسی صوبے کو دیئے کہ جو بڑی آسانی سے influence ہو جاتی ہے political اور کسی جماعت کے لیے وہ علاقار بنتی ہے اور اس طرح کے صورتحال پیدا کرتے ہیں جس کے اندر دو لوگوں کی زندگی بھی چلی جاتی ہے اور دن دہارے election mandate بھی چورایا جا رہا ہے اور پھر ساتھ آپ کی پارٹی اعتراض کرتی ہے کہ شدیس ملک کے اندر جو فوج کی نگرانی میں election ہوتے ہیں وہ بھی لگتا ہے کہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جس سے election چورایا جاتا ہے تو اس election نے تو ثابت کیا کہ اگر فوج نہیں ہوگی تو پھر line order کی صورتحال بھی بنے گی اور اس سے کہیں بتر صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سر اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں میں آپ کے سوال کو دو حصوں میں تقسیم کر دے تو مجھے آپ take you back to the that wisdom which guide of the nation while addressing civil bureaucracy جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے state کا جو ہے state کے interest کو monitor کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے اس کے پیچھے شاید بنیادی فلسفہ تھا وہ یہی تھا کہ political bosses جو ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک tone and tenor ہوتی ہے how to run the civil bureaucracy جیسا یہ ہمارا نظام ہے اچھا اب شباز شریف کیو پر آپ کچھ بھی alleged کر لیں لیکن شباز صاحب کو آپ کم از کم اس چیز پہ تو کریٹ ضرور دیں گے کہ وہ ایک mindset تھا ان کا ایک deliverance کا جس کے مطابق وہ کام کرتے تھے اور کوئی ایسے footprint کئی buy elections ہمارے پاس ہوئے جو آپ کو ایسے footprint سے ہی ملیں گے جو کتنے visible ہوں جس میں نظر آتا ہو کہ انتظامیت کے ساتھ تک مداخلت کے لیے کسی پہ اسرار کیا گیا اور یہ آپ کو ایسی صورت کی ہو allegations ہوتی ہیں جو بھی آپ کی parties ہوتی ہیں الزام لگاتے ہیں لیکن دیکھنا یہ کہ شواہد کون سے ملتے ہیں یہ بات آپ کی دروست ہے کہ military کی presence کے ساتھ اس طرح کی ہونڈا گردی نہیں ہوتی اس کا کوئی طریقہ کارٹ ہے کرنا پڑے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو election commission کا اختیار ہے آپ کے ہمساہ ملک ہندوستان کے اندر میں تو اس کا ایک بہت بڑا ایک حمایتری ہوں کہ اس طرح کا اختیار i remember that وہ جو ایک ان کے وہ سنگھ مجھے نام بھول گیا کیا جو سردار صاحب ان کے election commissioner تھے for a long time ان کا ایک interview ہمارے نیشنل میڈیا پہ بھی چلتا رہا جب فخر الدین جی ابراہیم کی appointment ہوئی تھی تو ایک یہ بھی سوچا جاتا تھا کہ غالباً کوئی اس طرح کی ایک election commission آئے گی جو کہ بہت طاقتور ہوگی جو اپنے اختیارات کو فلی استعمال کرنا جانتی ہوگی اور وہ ایک بہتر election conductor تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس پہ بدتریج ہم نے اپنی سفر طے کرنا ہوگا لیکن ایک بنیادی بات کے پہلے ایک mindset جو ہے کہ آپ نے حکومت کی امام پہ election جیتنا ہے election چورانا ہے اور آپ نے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے اس کی بترین شکل ابھی طریقہ انصاف نے بسکہ کے election میں آپ کے سامنے پیش کی ہے بکلتری پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر اینما اور پی ایم ایل این پنجاب کے سپوکس ان ملک احمد خان صاحب بہت بہت شکریہ شوم شامل ہونے کا اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا اسی پر وقفہ لیں گے اور وقفہ کے بعد بات کریں گے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں جس کو ایک breakthrough تصور کیا جا رہا ہے دوہزار تین کے سیز فائر کے معاہدے کی بحالی رہیے گا ہمارے ساتھ جیسے آپ نے سنا ہندوستان کے پانچ اگست دوہزار انیس کے غیر قانونی مقبوضہ کشمیر کے انیکسیشن کے قدم کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں کشیدگی کا صرف اور صرف اور صرف اضافہ ہوا لیکن ساتھ ساتھ ایل او سی میں بھی فائرنگ کے واقعات میں بہت زیادہ انکریس دیکھنے کو ملا اب ایک اہم breakthrough تصور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے ڈی جی ایم اوز کے روابط کے بعد دوہزار تین کے سیز فائر کے معاہدے کی بحالی ہونے کو جاری ہے اب اس میں یہ بھی یاد رہے کہ قومی سلامتی کے معاون ڈاکٹر موید یوسف صاحب نے تردید کی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا اس طرح بیک چینل کانٹیکٹ ہوا ہو ہندوستان کے رپورٹس جو کہ کیری تھیں کیوں کا کانٹیکٹ ہوا تھا ان کے پبلش ہونے کے بعد اب اس سب پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں بریگٹرائیڈ حارس نواز صاحب جو کہ سینئر دفاع تجزیہ کار ہیں بہت بہت شکریہ بریگٹر حارس صاحب شو شامل ہونے کا اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا جناب جو بات کی جاری ہے ہمارے سیکیورٹی آنلیس کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نہیں چاہتا کہ ایک ٹو فرنٹ دو فرنٹ پہ ایک جس طرح آپ نے دیکھا لڈاک میں جو ساری سیچوئیشن ہوئی اور پھر اب دوسری جانب ایلو سی پہ واقعات کا اضافہ اس میں اب وہ چاہتا ہے کہ کولنگ ڈاؤن ہو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں انڈیا کی کبھی بھی کیپیبیلیٹی نہیں ہے ٹو فرنٹ وار کے لیے اور نہ وہ چاہتا ہے اور نہ اس کی کیپیبیلیٹی ہے اور اسی لیے پھر سیکنڈ یہ کہ اگر میرے خیال میں یہ جو ابھی نئی ایڈنسیشن امریکن چینج ہوئی ہے دے مائٹ آوالسو لائک کے تھوڑی سی نیگوسیشن دو حالات نو نوملائز کیا جائے جو کہ پہلے کنفرنٹیشن تھی ٹرمپ کی پالیسی میں اور ان کی پالیسی میں اور بیسے بھی یہ دوزار تین کے بعد سے لے کے یہ ایک بالکل ایک سیڈول بنائے تقریباً ہر مہینے دی جی ایم آز آپس میں بات کرتے ہیں اور لوکل پرابلم جو بھی ہوتی ہیں جس سیری کی بھی ہوتی ہیں اور دسکشن کی جاتی ہیں اور تحفظات کو دور کیا جاتا ہے لیکن میں دوزار چودہ کے بعد یہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے تقریباً تیرہ سے چودہ ہزار سیس پار والیشن نے کی ہیں اور اب جا کے چاہید ان کو ریلائز بھی ہوگا ہے کہ یہ جس طریقے سے وہ وار بانگلنگ میں لگے ہوئے ہیں اپنی انٹرنل حالات تو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو کہیں نگیں دی وانڈر سپائٹ کہ ان کو تھوڑا سا حالات کو نوملائز کیا جائے اور اس کی وجہ سے اب یہ جو ہوت لائن پر بات ہوئی ہے یہ دی جی ایم آز کی ہوت لائن شروع سے لائن ان کی کنیکٹیڈ ہے اور جب بھی بات ہوتی ہے یہ ایسے مسائل کو حال کیا جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی کہ نوملائز کیا جائے بات ایسے سرپرائزن ان نے کہہ جی کہ ہم بالکل سٹرکٹلی فالو کرنا چاہتے ہیں دوزرکین کی سٹری سپائٹ کو جو پاکستان ظاہر ہے کہ ہمیں تو بہت اتنی بھی سوٹ کرتا ہے کہ ہمارے دونوں طرف مقبوضہ کشنیر میں ازاد کشنیر میں ہمارے کشنیری بہن بھائی ہیں مسلمان ہیں اور ان کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اندین خاص طور پر کرتے ہیں ہم جب بھی اندین کی طرف فائر کرتے ہیں ہم ان کے مورچوں کو ان کے ہیڈکورٹر کو تباہ کرتے ہیں تو اس لیے لیکن اگر انڈیا کا مجھے یہ یقینی ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں کیا کریں گے اس کو آگے لے کے کیسے چلتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے دیفنس منسٹر انہوں نے بڑی کلیر بات کی تھی کہ تاہبہ کے ساتھ بات کی تھی کہ تاہب پرس ٹیپ نیگوشیٹ کرنے کے لیے کہ آپ کو جو یہ ٹری سیمنٹی ہے اس کو آپ کو دوبارہ ختم کرنا بڑے گا اگر اس کو آپ جو آپ نے لگو کی لیکن برگیڈر صاحب آپ کو نہیں لگتا جیسے تو آپ فرما رہے ہیں کہ شاید خود ہندوستان اپنے انٹرنل ایشیوز کو اڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پانچ اگست کے ان کے اقدام کے بعد دنیا میں کہا جاتا ہے کہ کشمیر کا معاملہ اب پھر بڑی شد و مد کے ساتھ ڈسکس ڈیویٹ ہو رہا ہے یون سیکرورٹی کانسل کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اگر چھے بند کمرے کے اجلاس تھے بہرحال وہاں پہ بھی اس کو ڈیویٹ کیا گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی سٹریٹیجیک فیصلہ ہے اور اس کا بینیفیشری کم از کم پاکستان جا کشمیری نہیں ہو سکتے اور ہندوستان ہی ہوگا اور اگر اس کو لے کہ ہم اس کو خیر مقدم تو ضرور کر رہے ہیں بڑی پاکستان کے اندر اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے لیکن اگر یہ چیزیں اس طرح نیچے چلی جائیں گی تو پھر لگتا نہیں آپ کو کہ جو انٹرنیشنلی پاکستان ایک مومنٹم بنا کے چل رہا تھا کشمیر کے معاملے کو لے کے وہ کہیں نیچے آ سکتا ہے اور جو ایک عالمی حمایت ہم حاصل کرنے کوشش کر رہے ہیں یا ہندوستان کو ایک ایک سپوز کرنے کیا فٹ ہو رہی ہے وہ بھی کمپروائز ہو سکتی ہے تو پاکستان کو شاید یہاں تک کافی ہے کہ خیر مقدم کریں یا ابھی بھی جو پاکستان کا ایک سٹینس ہے جس میں ایک سپوز بھی کیا جا رہا ہے ہندوستان کو اور کچھ ڈیمانڈ بھی کیا جا رہا ہے وہ سٹریٹیجی آنڈ رینی چاہیے دیکھیں بڑی کلیر بات ہے اس طرح سیس پینل کنسرن بھی ویلکم تاکہ چلیں اٹلیس بورڈر پیس کو لو اور ہمارے کشمیری جو بہن بھائی ہیں نقصان ہوتا ہے ان کا وہ نقصان جاننی ہے مالی نقصان نہ ہو لیکن سٹانٹ شوڈ بھی بیری کلیر اس پہ کوئی کمپروائز نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو نیگوشیئیٹ آپ کو سٹ اکرس اٹیبل آپ اس کو واپس ری سٹور کریں سیونٹی کو اور سٹری بائی اے کو اگر یہ نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو سٹ اکرس اٹیبل میان بھی اکسپٹی دیئر ریوکیشن آف 370 آف 335 بیل اور اس سے ہمارے بہت بڑے کشمیری کاؤس کا نقصان پڑے گا انٹرنیشنلی بھی ہمیں پڑے گا اس لیے کہ سب کہیں گے دیکھیں یہ نگوشیئنز ہو رہی ہیں پاکستان اکسپٹ کر لیے آپ بات کریں انڈیا سے ہم کیا بات کریں گے اگر وہی چیزوں میں تیار نہیں ہے تو ہم ان سے کیا نگوشیئیٹ کریں گے نگوشیئیٹ کریں گے اور یہ انٹرنیشنلی پاکستان کو بہت مفتان ہوگا اس لیے ہمارے مشیری دفاع نے یہ بڑا کلیر کہا تھا کہ اس کے لیے انڈیا کو یہ کرنا پڑے گا اس کے بغیر نام کسی بھی نگوشیئیٹ میں نہیں لے برکل ٹھیک برگیڈی ریٹرائیڈ ہارس نواز صاحب سینئر دفاعی تازیہ کار بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا قیمتی وقت ہمیں دینے کا اور اسی پر اجازت لیں گے امید ہے آپ کو آج کے پروگرام پسند آیا ہوگا مجھے اور شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے اور کل تک اجازت دیں خدا پس